موسیقی 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 لے کر حمل کی شکل میں بچے کو ڈھوٹی ہے جنتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے پالتی ہے پوستی ہے اگر کسی کے پاس چار بچے ہیں دو بچوں کو ایک عورت میں پیدا کیا حمل کی شکل میں پیٹ میں ڈھویا جنا دودھ پلائیا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دو بچوں کو مرد اپنے پیٹ میں رکھے حمل کی شکل میں جنے اور پھر دودھ پلائے اور پالے پوسے مصابات تو اس وقت ہوگی کہ جب دو بچے عورت پیدا کرے یا ایک بچے عورت پیدا کرے ایک مرد پیدا کرے یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے لفظ مساوات عدل الگ چیز ہے مساوات کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے یہ عورت کو رسوہ کرنے کے لئے سبز باغ دکھا کر کے اس کو برباد کرنے کے لئے عورت کے ساتھ اصل انصاف اور عدل اہی ہے کہ اللہ نے اسے جس دین پر پیدا کیا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرْ رَجْنَ تَبَرْ رُجَلْ جَاہِلِيَةِ الْعُلَىٰ اور مردوں کو حکم دیا خصوصی طور سے استعصو بالنساء خیرہ کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو کیوں فَإِنَّهُنَّ کہ وہ تمہارے پاس ایک قیدی کی طرح سے محبوس ہیں اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے مردوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو اسی فطرت پر اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذْمَنُوا لِسِتَّن اَذْمَنُوا لَكُمَ الْجَنَّةِ تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں نمبر ایک جب گفتگو کرو تو سچ بولو سچائی ایک مرد ہو یا عورت جنت کی زمانت ہے اس کے لیے اسی طرح سے وَعَفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ وَعَدْتُمْ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو پھر تم اس امانت کو ادا کرو جب امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرمائے کہ منافق کی جو چار نشانیاں ایک روات میں تین کہ وَعِدَا تمہیں خانہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور امانت کو ادا کرے تو یہ جنت کا راستہ ہے اسی طرح فرمائے کہ وَحْفَذُوا فُرُوْجَكُمْ اور تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یہ چوتھی چیز ہے جس سے فرمائے گیا کہ تم زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں وَغُدُّوا أَبْسَارَكُمْ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو مردوں سے کہا گیا عورتوں سے کہا گیا دونوں اپنے اپنی نگاہوں کو سبھالیں کوئی فتنہ سماج اور معاشرے میں نہیں پھیلے گا وَقُفُوا اِدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو روکو ظلم کے لیے جبر کے لیے کسی کو ستانے کے لیے ان ہاتھوں کو آگے نہ بڑھاؤ تو ایک حکم دیا گیا ایک عبادت مقرر کی گئی کہ مرد ہو یا عورت اصول ذابطے کی پابندی کریں دونوں کے دائرے دونوں کے ذابطے شریعت نے مقرر کیا اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءَ وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْعُنْسَاءَ آدمی عورت کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ عورت آدمی کی طرح ہے دونوں کی تخلیق دونوں کی ساخت دونوں کے مقاصد الگ ہیں بیل الگ ہوتا ہے بہنس الگ ہے گائے الگ ہے بکری الگ ہے اللہ نے جنس الگ الگ بنائی ہے عورت الگ ہے مرد الگ ہے بچے کی خصوصیت الگ ہے وہ عورت بچپر میں ہے بچی ہے تو الگ ہے بڑھاپا ہے تو الگ ہے سب کے حقوق سب کی ذمہ داریاں مقرر کی گئیں لیکن عورت یہ سمجھتی ہے کہ پردہ اس کے ساتھ ظلم ہے اس کے ساتھ زادتی ہے یہ پردہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ پردہ اس کے وقار کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کوئی چیز اگر کھانے پینے کی ہے مثلا یہاں رکھی ہے کھولی ہوئی رکھی ہے مکھی بیٹھے گی اسی طرح سے مچھر بیٹھے گا اور کیڑے میں کڑو بیٹھیں گے اس کو اگر ڈھانک دیں برتن سے یا پلاسٹیک سے پیک کر دیں تو کوئی چیز بیٹھے گی وہاں پہ نقصان پہنچائے گی وہ چیز جو سبھال کر رکھنے کی ہے اس کو سبھال کر نہیں رکھیں گے تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی خراب ہو جائے گی عورت سبھال کر کے رکھنے کی چیز ہے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کریں ان کے حقوق کو پورا کریں ان کی ذمہ داریوں کو اور ان کے جو ہے معاملات کو حسن سلوک کے ساتھ نپٹائیں اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں کے درمیان خیر فرمائے گا پردے کے لئے کچھ چیزیں آپ جان لیجئے کہ پردہ کیسا ہونا چاہیے اس وقت ہماری خواتین جس طرح کا نقاب پہن رہی ہے وہ نقاب بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر اور ایک نقاب ہونا چاہیے وہ نقاب نہیں وہ فیشن ہے وہ نقاب کا مزاق ہے نقاب یا پردہ اس لئے کہ عورت کا جسم ڈھکا رہے غیر مردوں کی نگاہیں یہ نقاب تو بڑا شاندار بڑا خوبصورت ہے عورت کا جسم اس سے ظاہر ہو اس کا یہ نقاب کے مقاصد میں نہیں ہے نقاب اتنا زیادہ تنگ نہ ہو کہ جسم کی حیت نظر آئے یا اتنا زیادہ باریک نہ ہو کہ جسم کا حصہ نظر آئے یا کپڑا نظر آئے اسی طرح سے عورت کا یہ بھی پردہ ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے چاہے نقاب پہنے رہے یا لباس خوشبو لگا کر کے کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے یا جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو حکم دیا گیا کہ جب چلو تو اپنے پیر کو اتنے زور سے نہ مارو زمین پر کہ پازیب کی جھنکار سے مردوں کی توجہ اس طرح پا جائے خواتین کا جو لباس ہے وہ غیر مسلمہ کافرہ عورتوں کے لباس کی طرح سے نہ ہو کافرہ عورتوں کا لباس کوئی ہف پہن لیتا ہے کوئی آدھا جسم کا اور آدھے جو ہے آشتین کا لباس پہن لیتا ہے بعض لباس ایسے نکلے ہیں اس وقت کہ بلکل باریک جسم پورا کا پورا حصہ نظر آتا ہے غیر قوموں کی مشابہت سے معنی کیا گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بے قوم فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہت جو مقاسد ہیں اچھے سے اچھا مہنگے سے مہنگا خوبصورت سے خوبصورت لباس پہنی ہے اللہ نے آپ کو نعمت دی استعمال کیجئے غیروں کی مشابہت نہ ہو تنگ اور چست نہ ہو بلکل باریک نہ ہو غیر قوموں کی مشابہت نہ ہو اس طرح کی چند پابندیوں کا خیال کر لیجئے پردے کا یہی مقصد ہے پردے کے جو مقاسد ہیں اس کو ادا کیجئے اللہ نے فرمایا وقل للمؤمنات یغضوذن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدین زینتهن إلا لبعولتهن او آبائهن او آبائبعولتهن او ابنائهن او ابنائبعولتهن او اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ایمانهن او التابعین غیر اولد اربت من الرجال او الطفل اللذین لم يظهروا على عورات النساء ولا يذربن بأرجل هن لیعلم ما يخفن من زینتهن وطوبوا الى اللہ جميعا ایوها المؤمنون لعلکم تفلحون ایک اصول دے دیا کس سے پردہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے کیسے چلنا ہے کیسے جو ہے ہمیں زمین پر قدم رکھنا ہے پورا اصول اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان کر دیا تبرج یعنی بے پردگی ایک ہے پردہ بے پردگی کس کو کہتے ہیں بے پردگی یہ نہیں ہے کہ عورت ایسا ہی صرف چہرے کا پردہ کرے یا جسم کا جو ہے پردہ کرے نہیں بے پردگی کہتے ہیں کہ عورت کا لباس ساتر ہو جسم کو ڈھاپے رہے اسی طرح سے ایسا تنگ نہ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز جسم کا اوچہ نیچپن نظر آئے یہ بھی بے پردگی یہ بھی بے حیائی ہے یا اسی طرح سے اس حال میں عورت گھر سے نکلے کہ اس کے جسم کا حصہ یا بال وغیرہ کھلے نظر آئے یہ بھی بے پردگی ہے پازیب کی جھنکار یہ اس سے غیر مردوں کی توجہ کھچ جائے اپنی طرف یہ بھی بے پردگی ہے اور بے پردگی سے کیوں منع کیا گیا عورت کو پردگی کا حکم کیوں دیا گیا عورت کے بے پردہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے عورت کے اندر سے غیرت ختم ہوتی ہے بے حیائی آتی ہے مرد فتنے میں پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے مرد جب فتنے میں پڑھتے ہیں تو پھر آزادہ نہ میل جول اور بے حیائی اور برائی بڑھتی ہے یعنی پردے کے ذریعہ دونوں کا فائدہ ہے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بہت ساری عورتیں کہیں گی کہ پردے والی عورتیں بھی تو گناہ کا کام کرتی ہیں اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے میری بہنوں میری پیاری بیٹیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا فرمان یہ تمہارے لیے رحمت ہے جب حکم دے دیا گیا پردے کا تو پھر اب تمہارے لیے اس میں اختیار نہیں ہے پردہ ہی تمہاری سلامتی کا ذریعہ ہے یہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے ایک عورت روزانہ مارکٹ نکلے عام لباس میں دوسترے دن وہ پردہ کر کے نکلے دیکھئے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے پردے سے ہے اس پر نگاہیں لوگوں کی نہیں جاتی ہیں بے پردہ ہے تو جس کی ہو نگاہ جائے گی یہ حکم ہے پھر سب سے بڑی چیز کہ شریعت کا ایک حکم ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نکلو چادر بڑی چادر اوڑ کر کے نکلو تاکہ تمہارا جسم ظاہر نہ ہو جسم کے جو ہے لباس جو پہنے وہ ظاہر نہ ہو پوچھا گیا کسی کے پاس چادر نہ ہو بدن ڈاکنے کے لیے کیا کرے کہا اپنی سہیلی یا بہن کا دوسرے کا چادر اوڑ لے شریعت ہو جائے لیکن پردے کے ساتھ ادگاہ جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے عورتیں ادگاہ جائیں گی عورتیں محجدوں میں جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیں پڑتی تھی جماعت کے ساتھ ہماری باس خواتین پوچھتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم مردوں کی دیا عورتوں کو بھی دیا ہے جب ہمیں جنت کا راستہ طے کرنا ہے تو مساجد کے دروازہ ہمارے لئے بند کیوں کر دیا گیا آپ کا سوال بجا ہے آپ کو پوچھنے کا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے دروازہ آپ کے لئے نہیں بند کیا ہے البتہ فتنے کے خوف اور خدشے سے ایک وقتی اور عارضی فیصلہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے نافذ کیا تھا ان کا مقصد خواتین کو محجدوں سے روکنا نہیں تھا خواتین کو فتنے سے بچانا مقصود تھا آج بھی اگر فتنے کا خوف ہے فساد ہے کرفو لگا ہے تناو ہے ہنگامی کا خوف ہے تو حکم یہی ہے کہ خاتون کی حفاظت کی جائے فتنے سے بچاؤ ٹھیک آپ گھروں میں نماز پڑھ لو لیکن عمومی حالات میں جو حکم مردوں کے لئے ہے وہی حکم عورتوں کے لئے ہے یہ تو آپ کے اندر معلومات کی کمی ہے ازواج متحرات اور مہت الممنین کا اسواب حاصل کیجئے اپنا حق حاصل کیجئے مردوں سے اپنا حق حاصل کیجئے علماء سے اور ذمہ داروں سے آپ کو جو حق اللہ نے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہاں فتنے سے آپ کی حفاظت ضروری ہے ہنگامے سے آپ کی حفاظت ضروری ہے یہ تو آپ کی خامی اور کمی ہے کہ آپ اپنا حق لینے میں پیچھے ہیں آپ کو میں بتاؤں ایک سلسلہ جو ہے کہاں سے شروع ہوا جب اللہ نے حکم دیا پردے کا اسلام آیا مکمل ہو گیا پھر یہ تحریک کہاں سے چلی کہ پھر بے پردگی کئی دعوت دھیرے دھیرے دی جانے لگی امت مسلمہ میں آزادی کا جو پہلا بیج بونے والا رفعہ رافع التحتاوی ہے جسے مصر کی حکومت نے فرانس بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لئے اور اس وقت محمد علی پاشا مصر کا والی تھا واپسی پر جب یہ تعلیم حاصل کر کے آیا تو مصر کے اندر فرانس کی تحذیب اور کلچر سے اتنا متاثر ہو کر کے آیا کہ عورت کی آواز بلند کر دیا کہ آزادی ہے نسوہ کی آواز بارہ سو نبے میں اس کی وفات ہوئی لیکن یہ باہر جب گیا ہے مصر سے باہر وہاں سے یہ فکر اور یہ پوائنٹ لے کر کے آیا اور پھر ایک اسلامی معاشرے میں مسلم معاشرے میں یہ تحریک وہاں پر شروع ہوئی اور یہ آواز دھیرے دھیرے وقفے وقفے سے چونکہ یورپ کی برائی یورپ میں تھی غیروں کی برائی غیروں میں تھی ہمارے معاشرے میں جب گھوز کر کے آئی ہے اسی طرح سے تیرہ سو چوہتر میں مرقص فہمی شخص ایک جو ہے نصرانی سلیبی ہے اس نے ایک کتاب لکھی المراتو فی الشرق مشرق استعامی عورت کیا ہے اس تعلق سے کتاب لکھی اور اپنی اس کتاب میں چونکہ عرب کے ماحول میں پردہ ہوتا تھا پردے کا مزاق اڑایا عرب خواتین کا مزاق اڑایا اور اختلاعات کو شہ دیا اس کتاب کو لکھ کر کے اسی طرح احمد لطبی السید تیرہ سو بیاسی حجری میں اس نے پہلی بار مصر کی طالبات کو مخلوط تعلیم حاصل کرنے کی ان کے لئے وقالت کیا اور اینورسٹیوں میں داخلہ ان کے لئے منظور کیا بے حجابی کا ایک مبلغ قاسم امین ہے جو تیرہ سو چھپیس حجری میں ایک کتاب لکھا تحریر المرأہ عورت کی آزادی اور اس نے مسلمان عورت کی آزادی کا مفہوم یہی لیا کہ جس طرح یورپ میں ایک عورت اٹھرہ سال کے بعد آزاد ہو گئی ننگے بدن گھومیں یا لباس پہن کر گھومیں راستے پر شراب پی کر کے سو جائے غیروں کے ساتھ پارکوں میں سو جائے اس کو اس نے کہا کہ یہی آزادی ہر جگہ ہونی چاہیے اسی لئے العبر نائف بن عبدالعزیز سعود رحمہ اللہ سعودی عرب کے وزیر داخلہ اور ولی عہد تھے اللہ ان پر رحمت ہے نازل فرمائے جب وہاں پر سعودی عرب میں یہ تحریک چلی کہ عورتوں کو بھی آزادی ملنے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ تو انہوں نے ایک بڑا تاریخ جملہ کہا کہ یہ لوگ عورت کی آزادی نہیں چاہتے ہم یوریدون تحریر الوصول الالمرہ اسی طرح سے ترکی میں انیس سو بیس میں مصطفیٰ کمالتہ ترک نے قانون پاس کیا کہ اب حجاب غیر قانونی ہے ایران میں رضا شاہ پہلوی نے انیس سو چھبیس میں پردہ کو ختم کیا افغانستان میں محمد امان نے پردہ کو لغو قرار دیا البانیہ میں احمد زیغو نے پردہ کی مخالفت کی تونس میں ابو رقیبہ نے عورتوں کو پردے میں رہنے کو قانونی جرم قرار دیا اور اسی زمانے میں عراق میں بھی پردے کو جرم قرار دیا گیا انیس سو اٹھاون میں الجزائر میں پردے کو باقاعدہ قانونی طور سے منظور کیا گیا کہ یہ غیر قانونی ہے اور جمعہ کے خطیب کا مزاق اڑایا گیا علماء اور دعات کا مزاق اڑایا گیا اس طرح سے شام ہے سوریہ ہے لبنان ہے فلسطین ہے ان جگہوں پہ اباحیت پسند پارٹی باس پارٹی نے حجاب اور پردے کو لغو اور کل عدم قرار دیا ہندوستان اور پاکستان میں انیس سو پچاس کے درمیان یہ تحریک ان ملکوں میں پھیلی اور باہر کی تحریکوں سے جو لوگ باہر پڑھنے گئے علم حاصل کرنے گئے وہ وہاں سے یہ گندگی یا غلط فکر لے کر کے آئے اور اسلام کی ایک ساتھ ستری جو تعلیم تھی اس تعلیم کو انہوں نے مسخ کیا اور یہی نہیں ان لوگوں نے اس بات کی بھی وقالت کی کہ اب عورت ہماری پارلیمنٹ میں جائے گی حکومت کرے گی تاکہ اس کو مکمل بے حجاب اور بے حیائی کے ساتھ دیکھیں صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے ماؤں اور بہنوں یہ تمہارے لئے کافی ہے جب کسرا بادشاہ کی وفات ہو گئی تو آپ کو خبر دی گئی کہ کسرا مر گیا ایران کا جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا کسرا کہا جاتا تھا تو صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ اس کی جگہ حکمرنگ اس کو بنایا گیا تو کہا آپ نے کہ اس کی بیٹی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ عِمْرَاتًا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا سربراہ اور حکمرہ کسی عورت کو بنا لے یہ ایک سلسلہ ہے ایک حجاب اور نقاب کی بے حرمدی کا سلسلہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری حفاظت کا تمہیں وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا اصول دیا ہے اسلام عورت کے کسی ترقی کا مخالف نہیں ہے لیکن عورت کی عزت و عبرو کی حفاظت کے سارے راستے مقرر کرتا ہے عورت کو بے حیائی سے بچاتا ہے عورت کو اسلام نے بے حجابی سے اسی لیے جو ہے روکا ہے کہ عورت تماشا یا فتنہ نہ بننے پائے خواتین اسلام ماؤں اور بہنوں پیاری بیٹیوں اسلام کی پردے کی تحریک تمہارے وقار کی حفاظت کے لیے ہے جنت کا راستہ تمہارے لیے آسانی سے تیہ کرنے کے لیے ہے یعورت کی تحریکوں سے دھوکہ نہ کھاؤ اللہ تمہیں جو ہے جنت کے راستے پر چلائے اور غیر قوموں کے نقش قدم اور راستے سے تمہیں دور رکھے اب انہی باتوں کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو کا وقت ختم ہو رہا ہے اجازت دیجئے اگلی فرصت اور اگلے مرحلے کے لیے انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے تمناوں اور نئے جو ہے جذبوں کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ